موسیقی ناظرین السلام علیکم گزشتہ دو ہفتے پاکستان اور اس خطے کی سیاست اور فورم پالیسی کے اعتبار سے بہت اہم تھے سب سے پہلے گزشتہ ہفتے ہندوستان کے ایکسٹرنل افیرز منسٹر ایس ایم کرشنا اسلامباد تشریف لائے جہاں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہونے والی باتچیت اور مذاکرات تاتل کا ڈیڈ لوگ کا شکار ہو گئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی وزیر خارجہ سیکیٹری ایف سٹیٹ ہیلڈی ٹرنٹن پاکستان تشریف لائیں جہاں پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت سے ملاقاتوں کے علاوہ انہوں نے ایک بار پھر پاکستانی میڈیا اور سیویل سوسائٹی کے ساتھ بھی انٹریکشن کیا اس کے بعد وہ یہاں سے فوری طور پر قابل چلی گئے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کے لیے افغانستان پہ جہاں ساٹھ سے زیادہ ممالک کے نمائندگین جو تھے وہ موجود تھے پاکستان اور ہندوستان کے وزراء خارجہ سنید جہاں بہت اہم فیصلے کیا گیا جس میں ایک بہت اہم فیصلہ یہ ہے کہ دو ہزار چودہ تک افغانستان کی سیکیورٹی کی تمام تر ذمہ داری افغانستان کی سیکیورٹی فورسز یعنی افواج اور پولیس جو ہیں وہ سنبھال لے گئے گزشتہ چند دنوں کی بین الاقوامی سیاست ہے اس خطے کے حوالے سے اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے اور خاص کر کے امریکہ کی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کے اس دورے سے ان کی باتچیت سے ہمیں امریکہ کی آنے والی حکمت امری کے بارے میں کیا پتا چلا؟ اس سوال کے ساتھ میرے ساتھ آج سٹوڈیوز میں وہ تین جنرلس موجود ہیں جنہوں نے میرے ساتھ سیکیورٹری ہلری کلنٹن کے ساتھ بحث میں گفتگو میں انہوں نے شرکت کی لیٹ می انٹریڈیوز تم میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ندیم ملک صاحب ڈائریکٹر پروگرامز آج ٹیلیویزن ندیم میری وارم بیلکم ناظرین ندیم کے ساتھ ہی تشریف رکھتی ہیں مرزے جہانگیر صاحبہ ایگزیکٹیو پروڈیوسر ہیں ایکسپیس 24x7 اور سپیشل کورسپونڈن ہے مرزے اوام بیلکم اور مرزے کے ساتھ ناظرین پی ٹی وی کے لیڈ آنکر سینئر آنکر پرسن انوار الحسن صاحب انوار جو ہیں وہ سینئر آنکر ہونے کے علاوہ اپنا پروگرام کرتے ہیں سچ تو یہ ہے اور ڈپلومیٹک کورسپونڈن بھی ہیں پی ٹی وی کے لیے تو آپ تینوں کے ساتھ تو میں شروع کرنا ہی چاہتا ہوں لیکن کچھ تو میں جو ہماری ڈسکشن تھی اس کے کلپس بھی میں مطبع دکھاؤں گا درمیان میں کس حد تک سوالات اور جوابات جو تھے جو ہم نے سوال کیا صحیح پوچھے کیا انہوں نے جواب اس کے صحیح دیئے یا ہمیں کیا اس سے پتا چلا لیکن تھوڑا سا میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جہاں بہت تعریف بھی ہوئی کہ ایک سبسٹینشل ڈسکشن تھی بہت سے ایشیوز ریز ہوئے بہت سے ویورز جو تھے ان کے بڑے کرٹیکل قسم کے کومنٹس بھی ملے ایک ہمارے ویور ہیں جنہوں نے بہت لوگوں کو اپنے کرٹیکل کومنٹس بھیجیں اور سیاست سے بھی ان کا تعلق ہے نام میں ان کا نہیں لینا چاہ رہا لیکن ان کے کومنٹس میرے ہاتھ میں ہیں سکرین پہ بھی آئیں گے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکی وسیر خارجہ ہلری کلنٹن نے پاکستانی میڈیا کے ایک منتخب گروپ سے گفتگو کرتے ہوئے پوری پاکستانی قوم کی توہین کی ہے اس کے بعد ایک اور پیارگراف ان کا یہ کہتا ہے اور یہ انہوں نے ٹیکس میسج بھیجائے اور یہ میں انگریزی سے اردو میں ٹرانسکیٹ کر رہا ہوں کاش آپ میں سے کوئی ملہ ضعیف کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذکر کرتا جو کہ بالکل ہمارے ساتھ ہونے والے سلوک کی طرح ہے کاش آپ میں سے کوئی ہمارے جذبات کی درجمانی کرتا اور بتا سکتا کہ ہم ان سے کتنی نفرت کرتے ہیں مجھے یہ دیکھ کر ذاتی طور پر شرم محسوس ہوئی کہ کس طرح ایک ڈیش ڈائی ڈیش کو خوش کرنے کے لیے پاکستانی چہروں پر مسکرہت سجائی جا رہی تھی اور کس طرح سے ان کے جھوٹ اور دھوکے بازی کو بغیر کسی پشیمانی کے برداشت کیا جا رہا تھا بیچاری قوم اور اس کے منتخب میڈیا یا گروپ کی افسوسناک حالت جو کہ اس کام میں شریک تھے کون اس پہ جواب دون جائے امریکر میں میں اس پہ ایک تو ضرور کہنا چاہوں گا کہ ملہ ضعیف کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا جواب ہمیں ہلی کرنٹن سے پوچھنے سے پہلے خود اپنے جو ایک تھا جو ہم نے ایک سفارتکار کو جس کو ہم نے اس وقت ریکنائز بھی کیا ہوا تھا اس ملک کو اس کو ہم نے کس قانون کے تحت ان کو امریکی افواج کے حوالے کیا تھا یہ جواب ہمیں پہلے اپنے گھر سے روننا چاہیے پھر ہم امریکہ سے بھی پوچھ لیں گے دوسرا جو انہوں نے کہا کہ ان کے توہین میز تھا یہ ہم بڑے نفرت کرتے ہیں شاید یہ فرسٹریشن ہے جو ہمارے ایک معاشرے کے بہت بڑے طبقے میں ہے اور اس کا اظہار اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم ایکسٹریم قسم کے ویوز ایکسپریس کر کے اس کا اظہار کرتے ہیں لیکن ایک جب فورن انڈیا کا بھی منسٹر آ کے یہاں بیٹھا ہو تو آپ اس کے ساتھ بتتمیزی نہیں کرتے جنرلیس کا کام سوال کرنا اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ویوز جو ہے اپنا جواب وہ آپ کو دے ایک نومز ہے جنرلیزم کی اس لائن کو کروس کرے بغیر یہ کام ہوتا ہے اس میں آپ باکسنگ میچ نہیں کر رہے ہوتے ہیں باکسنگ میچ نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ بتتمیزی نہ کریں میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک جمہوری موشتے میں اختلاف فرائے بنیادی حق ہے اور ہمارا آرٹیکل سیونٹین بھی اس کا اجازہ دیتا ہے لیکن جہاں تک سوالات کا تعلق ہے میری ذاتی رائے میں جتنے بھی ہاں کولیکس بیٹھے میں اور بھی ہمارے دیگر شروع تھے کوئسٹنز بڑے فرم تھے بہت سے عام ایشیوز پر تھے اور یہ ذہن میں ویورز کو رکھنا چاہیے کہ ساٹھ ملٹ کے ٹائم میں جتنے سوال ہو سکتے ہیں اور نیچلی پھر سوالات کے ساتھ جوابات کا بھی پورا موقع ملتا ہے کچھ آرڈینس بھی تھی کوشش پوری کی گئی آرڈینس بھی تھی ان کے بھی دو کوئسٹنز لیے ابھی وہ بھی بہت زیادہ انتظار میں تھے پھر کچھ سوالات ہمارے ذہنوں میں بھی تھے وقت کی قلت تھی میرے خیال میں ساٹھ مرٹ میں جتنا موقع ہمیں ملا اس کو ہم نے بڑے ایفیکٹیوی یوٹیلائز کیا اور بہت سے ہمارے سوال جواب کے بعد جو خبریں ہیں وہ اگلے دن اخبرات کی ہیڈلائنز بنی اور ان پر باقیدہ ابھی بھی مزمین لکھے جارے ہیں کولمز آ رہے ہیں سوال میں لادن کے بارے میں حسین اور حکانی نیٹوک کے بارے جو سوالات تھے یہ سب ہیڈلائنز بنیں اچھا لیکن تھونا سامنے اس پر آؤ مردیان آج سمجھتی ہے کہ ہم پبلک انٹرس میں نیشنل انٹرس میں انٹرسٹ آف پاکستانی سٹیٹ ہم ہلری کلنٹن سے سوالات پوچھ سکے یا ہم ان کو پریس نہیں کر سکے ہم ان کو ہارڈ پریس نہیں کرتا ہے دیکھیں مجھے اس تنقید کے پر حیرانگی ہوئی ہے اور حیرانگی اس لئے ہوئی ہے چونکہ میرا خیال ہے کہ جو جنرلزم کا ڈسکرپشن ہے پاکستان میں وہ باقی سارے ملکوں سے الگ ہی ہے ہم قومی نمائندے نہیں ہیں ہمیں الیکشن میں کھڑا نہیں ہوئے لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیئے ہم اس طرح یہاں پر نہیں آئے ہیں ہم محض صحافی ہیں صحافیوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی گراؤنڈ ورک کریں اپنی فیلڈ ورک کریں اپنی ریسرچ کریں اور اس کے اوپر سوال کریں جہاں تک نیشنل انٹرسٹ کا خیال ہے تو سوال ہے تو کیا ہے آپ کا نیشنل انٹرسٹ لیکن آپ کی فیلن کریں گے کہ کسی اوپر پاکستان کے طرح پہتے ہیں اور پبلک سنٹیمنٹ لے کے جائیں گے پبلک سنٹیمنٹ کو ایمبوڈی کرتے ہیں مگر آپ کا پبلک سنٹیمنٹ غصے کا ہے ضرور انٹی امریکن سنٹیمنٹ یہاں پہ ہے مگر کیا پنجاب میں وہی سنٹیمنٹ ہے جو بلوچستان میں ہے کیا بلوچستان میں وہی سنٹیمنٹ ہے جو کشمیر میں ہے دیکھیں یہ ایک بہت بڑی بحث ہے اس کے اندر ہمیں جانا نہیں چاہیے میرا خیال میں کہ جتنے بھی نیشنل سیکیورٹی کی سوالات تھے وہ سب ہوئے حکانی نیٹورک کے پر پہلا سوال ہوا اسامہ بن لادن پہ سوال ہوا نیوکلیر فیسلیٹی کے پر سوال ہوا کشمیر کے پر اب اس سے زیادہ آپ کتنے سوال کر سکتے تھے اور میرا یہ خیال ہے کہ ضرور لیکن ایک سوالوں کے جواب دیا نہیں ٹھیکتا اسے یہ مان جائیں اگر بینظیر بھٹو کا بھی جب ہم لوگ سب نے کیا ہوگا انٹرویو تو وہ ایک ایسی شخصیت تھیں جن کو میڈیا کو ہینڈل کرنا آتا تھا اب دیکھئے اب ہم اس کو کانر کر دیتے ایک طریقے سے ہم نے کیا بھی مگر وہ ایک بڑی سکلڈ خاتون ہے کوئی عام خاتون نہیں ہے مگر آپ یہ بھی دیکھئے کہ ہم لوگ جب بھی کسی بڑے شخصیت کا انٹرویو کرتے ہیں تو وہ پہلے کہتے ہیں کہ آپ اپنے سوال پہلے بھیجتے ہیں مگر اس طفعہ انہوں نے ہمارے سے اور پچھلی طفعہ بھی انہوں نے ہمارے سے سوال نہیں مانگی تو میرا خال ہے کہ انہوں نے بڑی اوپن طریقے سے انہوں نے بڑی اوپن لی ہمیں انوائٹ کیا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان کو کینڈیڈ سوال کر سکیں تو میں تو سمجھ دیوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے انہوں نے صحیح کا اور دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جب ہم میڈیا کے میڈیا ایک فورم پلیٹ فارم ہے بحس ہوئی بہت سے ایشوز ہم نہ کور پاتے اور دوسرا یہ بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی ججمنٹ کی تو جگہ تھی نہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پاکستانی سیاستانوں کے ساتھ تو بہت فورس فولی کوئسٹنز کرتے ہیں لیکن ہم فورن پولیٹیشنز کے ساتھ فورس فولی کوئسٹن نہیں کر سکتے میرے خال میں ایسا نہیں ہے جہاں تک ساری ایکسپیرینسٹ اینکرز ہیں اور پاکستانیوں سے جو کرتے ہیں وہ اپنے ذاویوں کے مطابق لیکن آپ یہ بھی دیکھیں